اور وفاق نے صوبوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کی بھونڈی کوشش کی پاکستان میں رہنے والوں کے حقوق کے لیے ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے حکومت نے قومی مالیاتی کمیشن کا غیر آئینی نوٹس جاری کیا تھا رہنما نون لیگ خرم دستگیر کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیلنج کیا اللہ کے کرم سے چاروں صوبوں کے عوام کی فتح ہوئی پہ خاص طور پر یہاں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو ایک درخواست گزار تھا لیکن بطور وکیل میرے قومی اسیمبلی میں رفیق اکار ہیں کولیگ ہیں بیرسر محسن شانواز انہوں نے بھی ہماری مدد کی عمر گلانی صاحب نے بھی اور عثمان رانجہ صاحب نے بھی یہ تینوں وقلہ نے بڑی تندہی سے یہ کیس پلیڈ کیا جس کے نتیجے میں آج پاکستان کے جو صوبے ہیں بڑے یا چھوٹے ان میں رہنے والوں کے جو مالیاتی آئینی حقوق ہیں ان کو ایک تحفظ ملا ہے اور اگر دوبارہ اس حکومت نے کوشش کی تو مسلم لیگ نون ایک دبا پھر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو چاروں صوبوں میں رہتے ہیں ان کے حقوق کے لیے ہم دوبارہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہنگے